جب بارنگ جی عباس شبیر اور محسن نجاز آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور تین چار ٹاپکس امپورٹنٹ ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم بیسیکلی رائے کرنے گے بارال جن لوگوں نے عید بزاری ہے ان تمام کو جو ہے وہ گزشتہ عید مبارک ہو اور ٹاپکس پر آتے ہیں جی سب سے پہلے تو کل آباز بھی جو آردک پانڈیا کا بھرگرز نکالیا اس پر بھی بات کریں گے جو ممبئی انڈینز کو شکل سلیچ نہیں سے اس پر بھی بات کریں گے اور یہ جو اس وقت ورلڈ کپ کو لے کر یہ تمام ہی جو کلیئرز پر فارم کریں یہ بسیکلی ورلڈ کپ کی پرپیریشنز ہیں پرپیریشنز ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس آئی پیل میں پر فارم کریں اور وہ انڈین برکٹ ٹیم میں جگہ بنائی انڈین پلیئرز واہر ہے یہ ہر ٹیم اس وقت کیونکہ پرپیریشن موڈ ہے اور تمام کھلاڑیوں کا فوکس ہے کہ کسی طریقے سے اچھا پر فارم کریں اور ورلڈ کپ کے در جگہ بنائیں کیونکہ یہ بیگ ایونٹ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے اور یہ ہر پلیئر کیلئی ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ آپ ای سی سی کا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں یہ ایک برینڈ ہے اور ہر پلیئر کی یہ خواہش ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈین پلیئرز آئی پلیئر کا برکٹ ٹوینٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل ایسا ہی اور یہ پریکٹس ہو رہی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بقاعدہ کھل کے کھیل رہے ہیں جس طرح ٹی ٹوینٹی کریٹڈ ہوتی ہے فارمنٹ تو سیم وہی ہے لیکن آپ نے بس اپنا وینیو چینج کرنا ہے نا اچھا یہ جو بڑے بڑے مہنگے مہنگے پلیئر پچیس پچیس کروڑ میں دیکھے ہیں برکٹس نگل گیا بول بھاس بینٹی کہیں کہ لائک بول جس ہی ہے تو بس یہ ہوتا ہے دور جب آپ بڑے پلیئر کو لیتے ہیں بڑے پلیئرز پک ہوئے تھے جیتے پلیئر کو پھلیئر پک ہوئے تھے دو آدار تیس کی پرفورمئنس کے اوپر ہوئے تھے آسٹریلیٹ پلیئر بنسی طرح 25 پرکٹس کروڑ کے اندروں نے لے دیئے لیکن پلیئر کو جب آپ یہ پک کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیوں کیا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹرنمنٹ میں آپ پروم کریں اور آپ 25-30 کروڑ اس کی قیمت لگا لے آپ اس کو خرید لیں یہ ہی ڈاون پول ہوتا ہے پلیئر کا پلیئر بہت اوہر کونفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہی ہوا ہے کہ IPL کے اندر جتنے انٹرنیشنل پلیئر کروڑوں میں لیے وہ سارے اتنے اوہر کونفیڈنٹ تھے کہ وہ یہاں پروم ہی نہیں کر سکے وہ کل آپ دونی کو دیکھیں وہ تین چھکے کس طرح مارے پانچ سو کو اسٹرائی گریڈ 20 گلوں سے پہلا دیکھیں وہ آج بھی لگتا تھا وہ یام ڈھونی ہے پوری پاور لگائی تو دونی کو ریکویسٹ نہیں کریں گے اندی پر واپس آجیں ادھر تو جتنے رکھا ہے اگر باردک پانڈیا کی سٹیٹ سے کرکھال کے میں پاتھ ہوں آپ کی اجازت سے تو آباز بھی کو آپ کو پتا ہے کیا ہے ان کو پتا ہے کس سے سکور پڑا ہے ان کو پڑا ہے بھائی جن آردک پانڈیا کو تین اوڑوں میں 43 سواری اکانومی ہے 14.33 سواری اکانومی ہے ان کی اور امیس ڈھونی دیکھیں ابھی بھی وہ تین بولیں آگے اور تین بولوں میں جو انہوں نے کہنی ہو دیکھیں یہ دونی کے کترے سکور ہے بھائی چھار بھائی آپ نے تھوڑا سکر خیل کو بھی فوکس کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویرز آپ کو دیکھ رہا بھی جاتے ہیں موزد بھائی اس طرح تو نہیں ہے چھار بھائی چھار بھائی چھار بھائیوں میں اس نے 20 کیا اور اس میں ایس کے ڈفرنس پتا ہے میں دیا enforcement at the end کتنا راگ چھنائی کتنا score سے جید گیا دیکھیں وہ 20 score match winning تھی لیکن ایک چیز جس پر میں اور بات کرنا چاہتا اللہ جانا ہوں کہ وہ شیون دوپے، چینائی کی کوچھ ہے سٹیفن کھلیمنگ انہوں نے بھی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شیون دوپے کو اینڈ دین پرکٹنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں سورج تو بہت میں بہترین کے لیے بھائی ایک نکل ہے میں پنجابی میں آپ کو اس کا بتاؤں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کوٹو تے پلیر نکل رہے ہیں اسی طرح ہے صحیح کہہ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر دن ایک ناما سپر سٹار تک نامی پرفارمنس ہا رہی ہے سب پرکڑیٹ کی فارس کہتا ہے کہ نیوزیلینڈر میں جیلس بھی فیل کر رہے ہیں کہ کتنا ٹیلنٹ لیکن لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں بائس بھی ہو سکتا ہوں رہا ہے چھے نہیں کہ کوچھ ہیں اپنے پلیر کے لیے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو شیبان دوبے جس طرح کا پلیر ہے بڑے کم لیر سے ہوتے ہیں ہم اس کو بیلٹ کتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے کتنا یہ بائی لیکن کالب آس بھی شیبان کی اننگز ہوتی کمھال تھی انہوں نے بھی جو نوٹ آو ٹیٹی ایٹھ بال سکسٹی سکس کیا ہے اور امیزنگ تھا اور اس میں آپ دیکھیں دو چھکے اور دس چھکے بڑا بڑسکائی اس میں سے باز بھی باؤنڈریز سے آیا ہے باؤنڈریز سے آ رہا ہے اس سکسٹ میں اچھا اسی طرح گیکو آت کیننگز بھی کمال تھی چالیس بولوں پر سکسٹی نائن کیا انہوں نے لیکن بارہل وہ تین بولوں پر جو تین چھکوں کی ہیٹ ٹرک کر دینا امیز نے وہ کمال ہے اس کے وہ کمال ہے بسے میں اسی لیے محمد آمیر واپس آیا احمد وسیم واپس آیا محمد وسیم واپس آیا محمد وسیم واپس آیا پہلا میں موجود تھا جب احمد وسیم بینڈ بینڈ کے بول کر رہے تو مار مار کے پڑکس کر دیا بلکل اسی طرح ہی تھا اس سے پورا بینڈ نہیں ہوا جاتا بلکل آمدہ ہی تھے جی بلکل میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں پہ بلک ملس کو جو ہے وہ تین میں واپس لے ہیں عباس بھئی جو بچہ پانچ سال سے ڈومیسٹک ٹرکٹ کھیل رہا ہے اس کا کیا خصور ہے اس کی طرح ہے پانچ سال سے ڈومیسٹک ٹرکٹ اور یہ ہی ہو رہا ہے کہ میں اسی لئے لو کہہ رہا ہوں کہ دھومی کو بھی ریکویسٹ کر دیں گے آپ دوبارہ سے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لے دوبارہ سے انٹرنیشنل سلکٹ کر دیں گے بس کم آپ دیکھیں کہ امارت سے اور ان سے کتا فٹ ہے وہ امارت حسین نے کبھی تین چھکے کبھی مجھے پانچ سانا ہوں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ٹرائٹیریا ہے کس ٹرائٹیریا کی بیس کی ہوگا بلیک میلنگ ریٹیریا ہے ریٹائرمنٹ اپنے پتہ تو ہمیں بتا رہا ہوں ریٹائرمنٹ لوگ میں ہرانو اس بات پر بلیک میلن ہونا تو یہ چھئے کہ بہت شکریہا مجھے پانچ پر ہمارے میں ختم ہوگی پلیئرس نہیں لک تو ایسی ہی رہا ہے بری پرفارمس پر آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ اسی پرک ہوا تھا اور یہ بیس کی ہوگا بری پرفارمس بری فٹنس پر ملک کو پریارٹی نہ دینا ایک سیریس کرائم ہے جو کمٹ کیا ہے آمد نے بھی جو کمٹ کیا ہے لیکس کی خاطر امار نے بھی ہم نے کیوں واپس لے آئے جب ہم نے ترجیح ایسے پلیئنس کو دے دی نتائج بھی آپ دیکھ لیں گے اسی طرح ہی ہوں گے میں تو آپ کو مک سے پہلے یہ لکھ لے گئی میں کاغس کے اندر کہ یہ جتنا ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں دو پلیئرز کے اوپر یہ دونوں پلیئرز جو ہیں یہ پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر تو انہوں نے دو تیم میچوں میں پرفومنس کر کے تو اپنا ہے لیکن لیکن یہ بڑے ٹورنمنٹ کی بہت کھلا رہی نہیں ہے یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے کیا پاکستان کو ترجیح دینے کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے کیا ریسپیکٹ انہی لوگوں کو ملے گی جو لیگ کی خاطر ڈالرز کی خاطر کمرشل کرکٹ کی خاطر ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہی ہماری پریورٹی ہوں گے یہ پریورٹی ہے اسی لئے تو آپ ہم بال اور کمپیرزنڈ کے لئے ہیں جو ملک کو چھوڑ کے چ کیوں کرتے ہیں آپ سب کانٹیننٹ کی بارکی ٹیموں کو دیکھیں آپ پاکستان ٹیم کو دیکھیں آپ کو فرق نزل آ جائے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ موسیم نکوی صاحب آنے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں مادل سیم سے یار باز بھی نہیں میرا ہی زین accept نہیں کر رہا کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ آپ لکھ لیں گئی وے ابھی نوڈز کے اندر save کر لیں ہم امریکہ ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات میں نے اس دن کی تھی آپ کو یہ دون اور فیلیرز ہیں بینڈ بینے کا جیسے انہیں دو در سکرہ میں بینڈ بینڈ کے تو رچ کے سکور کھایا تھا اسی طرح ہی ہوگا اسی طرح ہی ہوگا یہ بڑا ناکام تجربہ ہوگا یہ پاکستان کی ٹرٹٹ میں اماد وسیم اور محمد آمیر کی جو واپسی ہے یہ میرا افنا ذاتی ہے ٹیم میں ہے آپ تو اپنا اپنینین ہوگا کسی اپنینین ہوگا ٹیم میں رفت بھی بہت ہے ٹیم میں رفت بھی بہت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رفت ختم ہوگی رفت اب بھی تو شروع نہیں ہوئ شاہین افریدی کو دیکھ لیں شاہین افریدی اسٹیٹس لگا رہے ہیں انسٹاگرام پہ پتہ نہیں میرا ریل آپ دیکھیں گے اور ایسے ہوگا تو بیس بھائی آپ اچھی بات ہے پانکستان کے پر فارم کریں آپ دیکھیں اب آپ کو موقع ملے تو پر فارم کریں پتہ چلیں آپ کو پر فارم کریں یہ جو پیئرز ہیں جو ٹیم اب آگے جاری ہیں شاہین شاہ افریدی نے انسٹاگرام پہ پر فارم کرنا ہے ان لوگوں نے اسی طرح ہی کر لے ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ان کی پر فارم کریں انسٹاگرام سٹوری کی سٹوری لے دانے سے کیا وہ جو ہمارا میچ انڈیا کے خلاف انڈیا ٹاپ آرڈر آؤٹ ہو جائے گا پتہ چلے گا ان کو نیو یوک والے میچ میں مقابلہ ہوگا اس میچ میں مقابلہ ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ پی ایسے کے سپر اسٹار لے کے جا رہے ہیں تو آپ محافظ یہ کر لیں گے ایک اور ایک اور کے سپر مکابلہ ہے اس طرح کریں اصل اصل بات متائیں گے ایک اور کے پیس پر آئی ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ محسن نکوی صاحب آئیں گے محسن نکوی صاحب اس کرکٹ کا قبلہ درست کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ڈنڈا انہوں نے اٹھا لیا ہے اب یہ جو جتے پلیئے ہیں اب میں آپ کو ایک بار ادا کروں گا اٹھارہ ٹیم میمبر ہیں سمجھے ان کے اوپر اٹھارہ بندوں کا چیک ہے ان کے اوپر اٹھارہ بندوں کا چیک ہے میں نے چیک کی ہے نہیں انہوں نے بھی چیک کی ہے جنہیں چیک کرنے چاہیے وہ کریں گے چیک ابھی تو نیوزیلینڈ کی ٹیم اچھا یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑی چھوٹی سی ٹیم آ رہی ہے نیوزیلینڈ کی بڑے ویگ پلیئر ہیں او بھائی نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے ویگ شک کوئی نہیں پاکستان آ رہے ہو وہ تو انتصان کیا کسی کتنے ویگ آن ویگ آپ کی ٹیم ہے جس میں اب ریٹائیٹ پلیئرز لے کر آنے جس میں آپ اماد وسیم کھلا رہے ہیں جس میں آپ محمد عامر جس نے بار بار اس ملک کے ساتھ غلط کیا کبھی پیسے کے لیے کبھی لیگ کے پیسے کے لیے آپ اسامر کو واپس لے میں رمیز راجہ کو جاوید میاداد دونوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنروں نے ایسے سٹین لیا ایسے فکس کو نہیں آنا چاہیے اپنی 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 نے لیا ہے اور بھائی کہ وہ آپ کی مرضی ہے لیکن پرفومنس بیسٹ کوئی نہیں ہے اس نے پھر بھی ملک کے لیے کوئی علاج نہیں رکھی پھر یہ لیگوں کی خاطر اس نے کہا کہ میں رٹائر ہو گیا بریٹش نیشنل ہے اس نے اللہ نے افر فکس سے نکلنا ہے لندن چلا جانا ہے موسیم بھائی اس طرح کے منتے کو کبھی نہیں کھلائیں گے آپ کو سکر کو کھلیں گے اندیس کی انہوں کی کھلتا ہے کہ یہی ہے لیکن موسیم بھائی ہم ورللکپ کی پریپریریشن کی بات کر رہے ہیں ہماری ٹیم ورللکپ پریپیر کر رہی ہے اور اب اپنے نیوزیلینڈ کی تیم کو آنا ہے میں نے ایک لیے تھی پرفومنس دیکھی ہے جس نے انسٹاگرام پر سٹوری لگئی اس کی تیاری اچھی ہے بڑی سٹوری تھی بڑی سٹوری تھی بڑی کوٹیشن کوٹیشن کی اسے کافی کر کے پیشتی ہوئی تھی اسی طرح یہ کافی کٹ پیشتی اس ملک کے اندر چاہ رہا ہے لیکن پرپیرشن ہو رہی ہے آج ہم بڑھتے کافی دنوں کے بعد ہیں لیکن جارہانہ بلے بازی آپ کرتے دکھائیے نہیں جارہانہ بلے بازی تو ہونی ہونی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم پرپیرشن کی طرف محسن بے جا رہے ہیں کہ یہاں بھی ریٹائرمٹ نہیں ہو گئی تھی کہ ریٹائرمنٹ لے کے واپس آئے میں لگ ایسی ہی رہا ہے اور نہیں سر آپ کے سامنے یہ نیوز کے معاملات اور پورا ہمارا تو اس کی طرح رملان کا مینہ گزر گیا اور بس اسی طرح ہی گزر گیا لیکن محسن بے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم ورلڈ کپ کی پرپیرشن کر رہے ہیں ہم پرپیرشن موڈ کے اندر ہیں نیوزیلنٹ تین موڈی پھر مانس بے یہاں پر آگئی ہے تا میں جاندی میوٹ بے پiłڈی موڈی کانای Hello ڈانیا ٹیم کو literature week نے سب تپک کریں گے ، انکی تو مشرم نے بھی ایک بول玩法 کے ااعیں کہ ان کے ساتھ اکر اسے گئے ہم نے اپنے نظر رکھنی ہے ان کی تو اسے ہمیں گے ڈالرف کریں گے جو اس نے اپنے لسن دیا اپنے تعالی چیزے سے ڈالرف کری رسول لگینگ حاصل رہا ہے یہاں یہ اسے تیلننی سے ہوتے ہیں پہلے آپ سپارش ہونا چاہیے تغرا پاوا کیا چاہیے پھر آپ ٹوٹر کے اوپر کھیل سکتے ہو پھر آپ کی میڈیا کے اندر لابی ہونی چاہیے کچھ لوگ آپ کو اٹھائیں وہ بستر ہی چھو نہیں کہنے لے بندین اچھو پہنے لے اس قسم کی لابی ہونی چاہیے جب آن کرکٹر کی کیا لابی ہوگی بچار ہوگی یہ بڑے کرکٹر ہیں کاؤنٹیز کھیلتے ہیں تو اس لیے ان کی اپنی لابی ہے چار چھے سافین کو جانتے ہیں اچھا برا یہ کرتے ہیں اور اپنی وہ پروموشن کرواتے ہیں لیکن نیو زیلینڈ کی ٹیم ہماری آ چکی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انگلینڈ سیریز کے اندر what we have to do اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کی تھی آنیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ it's a big event اور اس event کے لیے ہمیں مکمل طور کے اوپر mentally fit ہونا پڑے گا اگر ہم نے وہاں پہ چونکہ ہمارے پول کے اندر سب سے جو میل ٹیم ہے وہ ٹیم ہے ٹیم ایڈیا نو تاریکو نیو یورک میں جس کے ذریعہ انسٹاگرام بھی ہمارے پاس ہیں اب انسٹاگرام بھی ہمارے ٹیم آپ پے پیسٹوریاں لگا 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 رہے ہیں آپ بند کریں بند کریں باز اجازت لیتے ہیں جی کل دوبارہ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ روزانہ حاضر ہوں گے اپنو demonstration comic book اور سوال بھی آپ کے انسٹاگرام پہ اب انسٹاگرام پہ آپ کیلئے کریں گے انسٹاگرام ڈھونڈے ہمارا آباس شبیر اور رج苑نسن عجاز جب سارے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی سیکھیں گے آج اوپر سارے انسٹا دیکھیں